الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے امر بالماروف ونہی انل منکر یعنی کہ اس کا مطلب ہے امر بالماروف کا مطلب ہے کہ جو کام ہے معروف کام معروف مطلب امر کہتے ہیں کام کو معروف مراد بہتر کام بہتر کاموں کا حکم دینا ونہی انل منکر اور ونہی کا مطلب ہے روکنا انل منکر برائیوں سے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف جو ہے اس کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا نیک کام جنہیں انسان اپنی فطرت اور پورے انسانی معاشرے میں اچھے کاموں کی حصیت سے پچھانا جاتا ہے اس کے برعکس منکر وہ ہے جو کہ انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو یعنی کہ جو انسانی فطری طور پر کام اچھے نہیں سمسے جائیں وہ ہے منکر اور بل معروف کون سے کام ہیں جو کہ فطری طور پر اچھے سمجھے جاتے ہوں بھلائی کے کام امت مسلمہ پر اس پر بہت زور دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت تاکہ کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پرغمبر تھے اس کے بعد اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کنتوں پر آئید ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہر بات ہم تک واضح طور پر اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا اب یہ آگے سے ہمارا کام ہے کہ ہم جو علم حاصل کریں اور پھر اس کی روشنی میں اسلامی دین کی روشنی میں بہترین کاموں کو حکم دیکھ دیں اور برائی اور برے کاموں کو روکنے کی جس حد تک ممکن ہو کوشش کریں جیسے کہ ایک آیت کا ترجمہ ہے اے مومنوں تم سب سے بہتر امت ہو تمہیں لوگوں کے لئے برپا کیا گیا ہے تم بھلائی کا حکم دیتے رہو برائی سے روکتے رہو اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صورت بکرہ میں بھی اشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنائے درمیانی کہ مثلا اس سے پہلے تو پیغمبر آ رہے تھے سارے ٹھیک ہے نا اور پیغمبروں کو تم پہ گواہ بنایا ہے کہ جو ہے وہ تم لوگ جو پیغمبر تم لوگوں کے تک بات پہنچا رہے ہیں تم اس کی گواہی آگے لوگوں تک دو عمر بالماروحی ونہین منکر کے ساتھ مشروب ہے یعنی مشروب ہے یعنی کہ صرف حچائی کا حکم نہیں دینا برائی سے روکنا بھی اس میں شامل ہے اسی لئے تو اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے اور جیسے یہ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین پہ اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں زکاعت کے دائیگی کے احترمام کریں ان نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں یہ کون سے حکم ہیں یہ کون سے لوگ ہیں یہ مومنین ہیں ٹھیک ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں فرمایا ہے ہمارے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے کہ اس طرح ہر طرح نیکی کو پھلانا چاہیے بے ہیائی بدکاری گناہ چوری ظلم و جبر اس کے خلاف جس ساتھ تک ممکن ہونا چاہیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمای ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ظلم و زیادتی اور برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے روکے مطلب اگر کوئی اتنا طاقت بار ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اسے روکے دوسروں کو منع کرے کہ یہ کام نہیں کرنا اس کے لئے اگر اسے لڑائی جھگڑا بھی کرنا پڑے اللہ کی راہ میں اللہ کی خشنودی کے لیے تو وہ اس پہ گناہ نہیں ہے اسے وہ جہاد ہے لیکن اگر اس میں اتنی طاقت اتنی استطاعت نہ ہو تو اسے زبان سے روکے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو کوئی اگر انسان غلط کام کر رہا تو اسے زبان سے منع کرے کہ یہ کام نہیں کرو لیکن اگر وہ شخص اس سے بھی اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا اتنی بھی اس میں عمد نہیں ہے بہت کمزور ہے ڈر پوک ہے تو پھر کم سے کم اسے دل میں تو برا جانے اور اگر اور یہ سب سے ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ اللہ نے تو آپ کو قرآن میں حکم دیا کہ آپ برائی کو روکو آپ اسے روک نہیں رہے آپ کو پتا بھی ہے دل میں آپ جانتے بھی ہو کہ وہ غلط ہے لیکن آپ پھر بھی اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ ایمان کے کمزور ترین درجے پہ ہو اور اگر آپ میں خود وہ برائی شامل ہو جائے آپ کو پتا بھی یہ کام غلط ہے لیکن پھر بھی آپ وہ کرو تو پھر تو آپ کا ایمان کوئی باقی ہی نہیں رہتا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی کو پھلانے کے ساتھ ساتھ برائی سے بھی ہمیں بتا دی ہے کہ برائی کی باتیں کون کون سی ہیں ان سے بھی ہمیں اشتناب کرنا چاہیے امر بل معروف کی شرط یہ ہے کہ امر بل معروف من کر اس قدر اہم ہے کہ اس کے لئے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں اس سلسلے میں چند باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے یعنی کہ برائی کے روکنے کے لئے اچھائی کے حکم کے لئے بھی چند شرائط ہیں جس کو ہمیں ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے پہلے تو یہ ہے کہ دین کے بارے میں کسی بھی قسم پہ جبر نہیں کرنا چاہیے دین زبردستی مارک اٹھائی کے ذریعے نہیں پھلانا چاہیے ہاں اگر کوئی آپ کے دین کو خطرہ ہے کوئی ایسا پسات پھلا رہا ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم زیادی کر رہا ہے تو اسے آپ ہاتھ سے روکو اس میں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جب دین کو خطرہ پہنچائے کوئی لیکن ویسے آپ کوئی اگر ایک غیر مسلمہ آپ کے کمیونٹی میں رہ رہا ہے تو آپ زبردستی اسے مارک اٹھائی کے ذریعے مسلمان نہیں کر سکتے اس سے تو لوگ آپ اسلام کو جو ہے وہ برا سمجھیں گے جیسے کہ آج کل ہم اسلام کی باتوں سے ہٹ گئے ہیں ہم اپنی مرضیاں چلانے لگے ہیں تو اسلام کو اور مسلمانوں کو بھی لوگوں نے دہشت گھت کرنا شروع کر دیا اسلام قبول کرنا ہے کہ اختیار ہر شخص کے پاس ہو اور چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت حروم کو حکم ہوا تھا دیکھنا نرمی سے بات کرنا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا یہ تمہارا حسان ہمارا حسان و فضل ہے کہ ہم نے تم پر نرمی پیدا کی یعنی کہ عمر بالمعروف کا حکم دینا چاہیے اور اس کی تاقید کرنی چاہیے اپنے عمال ایسے کریں کہ لوگ آپ سے متاثر ہو کہ اسلام کی طرف آئیں نہ کہ آپ زور زبردستی سے کام لیں نیکی پلانے اور برائی کو مٹانے کا حکم حرف مسلمان پر ہے بلکہ یہ لازم ہے اور ہر لمحے میں لازم ہم پر بھی لازم ہے کہ دین کا پوری توجہ سے متعلق کریں خود بھی علم حاصل کریں اللہ کے بندوں تک بھی احکام و حدایت پہنچاتے ہیں اگر کوئی شخص برا بنجھے تو اس کی برائی سے ہم اور عزیزو اکارب بھی محفوظ نہیں رہ سکتے یعنی کہ اگر کوئی آپ کے سامنے برائی کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس کو دیکھ کہ بار بر اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو آپ کا بھی دل مائل ہو اس گناہ کی طرف تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ ہو سکتا ہے آپ کے عزیزو اکارب بھی اس کی طرف مائل ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس سے سمجھائیں انہیں روکنے کی پوری کوشش کریں کم سے کم اپنے حصے کا جو ہے وہ ہمیں فرض ادا کرنا چاہیے یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا یقین ہے آپ کو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ نے اس میں سے کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں لیکچر نوٹسیز آپ کو جو ہے اس کے پروائیڈ کر دیا گئے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں